ایدین کی نماز میں تقبیروں کو تقبیرات زوایت کہا جاتا ہے تیرت سے پہلے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ ہیں جیسر کے حضرت عمر بن عور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدین کی پہلی رکعت میں سات تقبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تقبیریں کہیں یہ جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے اسی طرح ہر دو تقبیروں کے درمیان ایک ایک درمیانی آیت کی مقدار پھیرنا چاہیے جیسے کہ حافظ ابن حجر اسکلانی نے تبرانی کے حوالے سے ایک روایت نکل کی ہے ہر دو تقبیروں کے درمیان ایک علمہ کی مقدار کا فاصلہ ہونا چاہیے تقبیرات زوایت کی حیثیت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سنت ہے اگرچہ کچھ حضرات ان کی فرضیت کی قائل ہیں تاہم جمہور اہل علم نے ان تقبیرات کو سنت کہا ہے امام اپنے قدامہ لکھتے ہیں کہ ہر تقبیرات زوایت اور اس کے درمیانی کا ذکر سنت ہے واجب نہیں ہے اگر کوئی انہیں دانستہ چھوڑ بھی دے ترک بھی کر دے تو نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ ہی بھول کر چھوڑنے سے سجدہ سہول لازم آئے گا اس میں کسی اہل علم پر اختلاف نہیں ہے اگر کوئی تقبیرات زوایت بھول جائے اور قرار شروع کر دے تو دوبارہ اس کا عیادہ نہیں کرنا چاہیے مختصر یہ کہ اس کی مقدار بارہ ہے سات پہلی رکعت میں ہیں قرار سے پہلے اور پانچ دوسری رکعت میں ہیں قرار سے پہلے اور اگر کوئی دانستہ طور پر بھول جاتا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس پر کوئی سجدہ سہول لازم آئے گا بrous کی زر رکعت میں ہیں جوز ش شرط لازم آئے گا cią جمن دوسری رکعت میں ہیں وہ کسی اہلا لازم آئے گا سات پہ رکعت میں is بخش آخر ٹھ filling الآن موسیقا 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 موسیقا